السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سچے پالنہار کی شانتی، اس کی کرپا، اس کی دیا ہو تمام ان لوگوں پر جو اس کے آدیش انوسار جیون بطیت کرتے ہیں آج میں آپ لوگوں کے سامنے منوشی کی جیون کا ادیش کیا ہے اس دشار پر کچھ باتیں رکھنے کا پریاز کروں گا سب سے پہلے میں سچے پالنہار سے یہ پرابنہ کروں گا کہ وہ مجھے سکتے بولنے کی اور اس کے آدیش سارا عمل کرنے کی ہم سب لوگوں کو پڑھنے آتا فرمایا آمین میرے بھائیو جب سے یہ دنیا بنی ہے اس دنیا میں انسانیت بسیر ہے تب سے لے کر اب تک اور پرلائے کے دن لگ یعنی قیامت کے دن تک ہر انسان کا آنا اور جانا یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس روح زمین پر اس دھرتی پر جو بھی ویکتی پیدا ہوتا ہے اسے موت کے ہٹ اترنا ہے اس لیے ہر انسان کو یہ جاننا اس پر انیواری ہے کہ وہ پیدا ہوا ہے وہ کس لیے پیدا ہوا ہے وہ اس سنسار میں آیا ہے اس کا آنے کا ادیش کیا ہے دیوے قرآن کی ایک ادھیائے ہے جس کا نام سلزالیات ہے اس میں سچے پالنہار نے کیا کہا وَمَا خَلَطُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے مانوں اور دانوں کو کیول اسی لیے بنایا ہے کیول اسی لیے ان کا نرمان کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف میری بندناؤر بھکتی کر لیے اس کی وندناؤر بھکتی کے لیے اس نے ہمیں بنایا ہے کیا اس کی بھکتی کرنے کے لیے ہمیں کسی پہ پہاڑ پر جانے کی ضرورت ہے یا کسی جنگل میں جانے کی ضرورت ہے یا ہمیں برحمچاری بن کر رہنے کی ضرورت ہے نہیں بلکہ ہم اپنے جیون کو ویسے ہی ویعتید کریں جیسا وہ چاہتا ہے ہم کھانا کھا رہے ہیں ویسے ہی کھائے جیسے وہ چاہتا ہے ہم شادی کر رہے ہیں ویسے ہی کرے جیسے وہ چاہتا ہے ہم باتروم جا رہے ہیں ہم باتروم جا رہے ہیں تو ویسے ہی جائے جیسے وہ چاہتا ہے یہ ساری باتیں ہمیں بتائے گا کون اس کے لیے اس نے پریشتوں کو بھیجا ہے اور آخری پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیون کا قدیش کیول ایک ہے اور وہ اس پالنہار کی اپاسنا اور اس کی بھکتی ہے دب قرآن میں ایک ادھیائے ہے جسے سور ملک کا کہا جاتا ہے اس کی پہلے ہی شلوک میں پہلے اور دوسرے شلوک میں پالنہار نے کہا اللَّذِينَ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا میں نے انسانوں کا نرمان اسی لیے کیا ہے یہ جیون اور مرتیوں کا جو سلسلہ ہے وہ میں نے اس لیے بنایا ہے تاکہ میں لوگوں کی پریشان ہوں کہ ان میں کون سا وقتی اچھے کارے کر کر میرے پاس واپس آتا ہے اسے بہت سارا کارے نہیں چاہیے بہت ساری وندنہ بہت ساری عبادتیں نہیں چاہیے بلکہ بہترین اچھی عبادت چاہیے اور وہ عبادت وہی ہو سکتی ہے جسے وہ کہے اگر ہر انسان اپنے دماغ سے کوئی کام کرے گا تو اس سنسار کا جو نیم ہے وہ درہم درہم ہو جائے گا یہ سنسار ختم ہو جائے گا اگر سارے منوش اس پالنہار کے آدیش انسار جیون مطید کریں گے تو موکش کی پرامتی ہو جائے گی اور سب لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے اس لیے ہمیں سب سے پہلے جیون کا ادیش جاننا ضروری ہے اور جیون کا ادیش کیول اسی کی وندنہ اسی کی وقتی ہے اس کے بتائے ہوئے مارک کے انسار آخر میں ہم پالنہار سے یہ پرامنا کریں گے کہ ہمیں وہ ویسے ہی جیون بتید کرنے کی پریڈ نہ دے جیسے وہ چاہتا ہے منمالی جیون جینے سے ہمیں بچائے آمین یرب العالمین اللہم صلی اللہ علیہ محمد و بارک و سلیم تسلیم کتیرہ ربنا تکبل منا انکا تصمیل علیم و اکتبالینا انکا تتواب الرحیم برحمتکا یا مرحیم و السلام علیت مرحمت اللہ و برکاتہ برحمت اللہ و برکاتہ